اسلام علیکم حاضر نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں ہمارا ٹاپک نمبر 5.2 law of gases law of gases کا جو پہلا ٹاپک ہمارے پاس وہ ہے boil slog تو gases کے بھی بہت سارے laws ہیں کہ gas کس طریقے سے react کرتے ہیں جب ہم pressure میں تبدیلی یا temperature میں تبدیلی یا volume میں تبدیلی لاتے ہیں تو gas کا رد عمل کیا ہوتا ہے تو آج اسے جانیں گے تو اسی سلسلے کا پہلا لوگ ہمارے پاس موجود ہے boil slog تو آئے boil slog کو سمجھتے ہیں تو boil slog اس لئے نام رکھا گیا کیونکہ اسے کیا تھا جس سائنٹس نے جس لوگ اس لوگ کو بنایا تھا اس کا نام تھا روبرٹ وائل تو ان 1662 روبرٹ وائل پروپوز آر گیس لوگ ایک گیس لوگ تشتیل لیا about the relationship between volume and pressure volume and pressure volume اور pressure کے درمیان ایک گیس لوگ پروپوز کیا تشتیل لیا اس کی نیچر کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر بہت سار ایکسپرمنٹ کرتے ہوئے شرط کے ساتھ add constant temperature temperature کیا ہونا چاہیے constant ہونا چاہیے چاہیے تو آپ کو temperature کیا ہے constant ہے دونوں state میں ہے ٹھیک ہے initial state میں بھی اور final state میں بھی جانتے ہوگا جانتے ہونا چاہیے جانتے ہونا چاہیے ڈا والیم ایٹ کونسٹینٹ a fixed mass of a gas تو یہ جو container یا cylinder ہمارے پاس اس میں جو gas کا mass ہوگا وہ کیا ہوگا fixed تو gases ہم کیا کریں گے باہر نہیں نکالیں گے ٹھیک ہے gasses اس کے اندر موجود رہیں گے gases جو ہے اس کا mass ہمیشہ fixed رکھیں گے ٹھیک ہے the volume of a fixed mass of a gas the volume of a fixed mass of a gas ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھ دہتا ہوں ہمیں جب دیکھیں گا volume کس کا ہے volume of a fixed mass of a gas تو یہ fixed mass of a gas सब्सक्राइब तो اس کا volume क्या होगा इस inversely proportional to its pressure inversely proportional क्या होता है किस तरीका से inversely proportional का relation लिखते हैं इस तरीका से लिखते हैं यह एक प्रोपोर्शनल बनाना है ठीक है और इन्वर्सली लिखा है तो आप one by pressure लिए लिखें लिखें गया آپ کوئی چیز تو یہاں بھی کوئی چیز تو اس طرح ایک طرف پروپوشنل اور ڈائریکل پروپوشنل کا براہ رازت اسر ہوتا ہے اگر ایک قانٹریٹی بڑھتی ہے تو دوسری قانٹریٹی بڑھتی ہے اگر ایک قانٹریٹی کم ہوتی کیا ہوتا ہے ہے بیٹا جب ایک quantity بڑھتی ہے جب ایک quantity کیا ہوتی ہے بڑھتی ہے تو دوسری quantity کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو اس relation کو کیا بولتا ہم انورس relation کہتے ہیں تو وولیم اور pressure کا جو relation ہے آپ اس میں according to boys law وہ relation کیا ہے انورس relation ہے تو وولیم of a fixed mass of a gas is inversely proportional to its pressure اوکے اس کو symbolic form میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس کو میں اور کر کے لکھ دیتا ہوں v inversely proportional to p ٹھیک ہے اوکے v inversely proportional to p اس کو اور کر کے لکھا ہے تو اس طریقے سے لکھا بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو next step کیا بیٹا proportional ہٹتا ہے تو آپ جانتے ہیں کیا لگتا ہے proportionality constant لگتا ہے تو کس طریقے سے لگتا ہے v is equal to proportional ہٹے گا تو proportionality constant is equal to k okay k by p clear تو next step میں آپ کے پاس کیا ہونا ہے یہ جو p module ہے یہ divide میں تو یہ صرف چلے جائے گا آپ کے پاس okay تو یہ لکھائے گا آپ کے پاس کیا لکھائے گا pv is equal to k ٹھیک ہے pv is equal to k ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے boils law ڈرائیو ہو جاتا ہے تو یہ مہت معمولی سیکویشن ہے لیکن اس کے numerical کو بھی solve گناہ اور اس سے سمجھنا زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے پیپر کے لحاظ سے بہت important topic ہے اور اس کے آنے کے بہت زیادہ chances موجود ہیں تو یہاں دکھا آپ کو باتیں سمجھ میں آگئے ہوگا okay یہ جو k ہے میں اس کو black سے لگتا ہوں اس کے بے ہمیں بہت بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ میں ہمیں کیا ہے بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ k کیا ہے بیٹا proportionality constant ہے okay تو آئیے ادھر دیکھئے گا تو where k is proportionality constant p کا مطلب pressure v کا مطلب volume okay اچھا p اور v کس میں بیٹا ملٹیپلائے میں ہیں ان کے دمیان ایک product ہے ٹھیک ہے یہ product ہے p اور v اگر p اور v کو ہم multiply کرتے ہیں اگر p اور v یعنی pressure اور volume کی value کو کسی cylinder پہ gasses موجود ہیں تو اس کا volume اور pressure کو کیا کرتے ہیں ہم multiply کرتے ہیں تو ہمارے پر k آتا ہے constant ٹھیک ہے کیا آتا ہے constant یہ کیا ہے اسے سمجھتے ہیں to where k is proportionality constant ٹھیک ہے the value of k is same the value of k is same for the fixed amount of for the fixed amount of given gasses جو value of k ہے ہمیشہ same رہے گی for the fixed amount of given gasses ٹھیک ہے نا یعنی کہ آپ temperature بڑھا دیں وہ temperature آپ کیا رکھیں fix رکھیں اور volume of pressure میں changing لاتے رہیں temperature constant اور volume of pressure میں آپ تبدیلی لاتے رہتے ہیں تو تب بھی جو k value ہے وہ same ہو سکتا ہے بھی آپ کو بات سکمجھ میں نہیں آئی کیونکہ اس کی بہت سارے ہمیں مثالیں لکھنے پڑیں گے تو اس سے بھی لکھتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے تو آپ کو یاد دو اسٹیٹ ہوگی ایک انیشیل اسٹیٹ ہوں گی اور ایک فائنل اسٹیٹ ہوں گی کنٹینر کی سلینڈر کی ٹھیک ہے ایک انیشیل اسٹیٹ ہوگی اور ایک فائنل اسٹیٹ ہوگی ٹھیک ہے اگر دے شکریہ کس طریقے سے مثال کے دور پر اچھے میں اسے مٹ آتا ہوں ٹھیک ہے نا آپ خوداہ ایک خوداہ ایڈموسفری پریشر 1 ایٹی ایم جس کو ہم نے پیشلی لیکچر میں بڑھا ہے تو سوچیں اگر پریشر 1 ہے اور V1 ہے ٹھیک ہے تو ہم نے فائنل اسٹیٹ میں کیا کر دیتے تھوڑی سی تبدیلیاں لائے دیتے پریشر میں تو پریشر کو ہم کیا کر دیتے ہیں اگر کر دیتے ہیں اپنے 2 ایٹی ایم کتنا کر دیتے ہیں 2 ایٹی ایم اسی کنٹینر میں ٹھیک ہے نا اسی کنٹینر میں یہ ریکھیں یہ ایک سیلنڈر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا جو والیم ہمارے پاس 1 2 3 4 اس کا جو والیم ہے وہ کتنا ہے 4 ڈی ایم کیوں ہے اور پریشر جس کے پر اپلائے ہو رہا ہے وہ 1 ایٹی ایم ہو رہا ہے کتنا اپلائے ہو رہا ہے 1 ایٹی ایم ٹھیک ہے تو اب یہ ہے انیشل اسٹیٹ کون سا ہے انیشل اسٹیٹ اسی کا اگر فائنل اسٹیٹ نکالتے ہیں کچھ اس میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں کیا کچھم کر دیتے ہیں پریشر کر دیتے ہیں کیا tum ڈی ایٹی ایم کیتنا دیا ہے جب اس کیا پریشر بڑھا دیں گے تو والیم کیا ہوگا بڑھے حضر swift بتائیں پریشر بڑھائیں تو والیم کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے پریشر بڑھائیں گے و والیم کیا ہوگا پریشر اگر بڑھائیں گے تو والیم کم ہو جائے گا کیونکہ دونوں کا وعنیم کو concier ci سیتا ہے تو پریشر بڑھاتے ہیں تو والیم یہاں ہوگا وہ پہلوaurus اور پیشار ہرام میں تدمت لاکھا ہے avenے کے بعد آپ جائے گا جائے گا وہاں لیاں لیا تو جو چکارک ملے کے برمکے کا آجایا کیا جانتیم تو اللہ برمکإستان aventر ہے اس سنتر دیکھل چکے Coalition ایک انذر وامل لے دیکھ کم صورت خلص کے دیکھیں تو ایسیصال فارمولا ہمارے پاس کیا ہے P1 V1 is equal to K اور فارمولا ہمارے پاس P2 V2 is equal to K تو کیا آپ کو بتایا ہے کہ K کیا ہے بیٹا constant ہے اور یہ سیم رہے گی ٹھیک ہے فیس اماؤنٹ آف گیس کے لیے the value of K is same for the fixed amount of given gases ٹھیک ہے gases ایک ہی ہیں یہ دو حالتے ہیں ایک initial condition ایک final condition جن میں ہم initial condition ہم نے changing کی تو final state میں کیا ہوگی ہمارے پاس یہ result آیا تو لیکن لیکن یہ بات یار رکھنی ہے کہ دونوں کا constant آگے پاس کیا ہوگا سیم آئے گا ٹھیک ہے given gases کے لیے ٹھیک ہے fixed amount of given gases تو gases کی طرح نہ کوئی تبدیلی نہیں کرنی تو the product of pressure the product of pressure and volume the product of pressure and volume the product of pressure and volume of a fixed mass of gas of a fixed mass of gas masses same رہیں گے volume میں تبدیلی آئے pressure کو change کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو is constant ٹھیک ہے the product of pressure and volume of a fixed mass of a gas is constant at a constant temperature جائے تو constant temperature میں یہاں کے پاس fix آئے گا تو آگے دیکھیں کس طریقے سے ٹھیک ہے پی بانا کے پاس کیا ہے بیٹا one atm ٹھیک ہے one atm اور بی بانا کے پاس کیا ہے four dm cube ٹھیک ہے ان دونوں کو multiply کیجے اور k کی value آکے پاس کیا آتی ہے one 4 سے multiply آگا four four atmosphere dm cube k کی value آکے پاس کیا ہے بیٹا four atmosphere dm cube clear اب یہ دوسرے state کی نکالتے ہیں یہ initial state کی ہم نے نکالتے ہیں final state کی نکالتے ہیں final state کیلئے ہمارے بعد P2 آپ کو کتنا دیا گیا 2 atm اور volume آپ کو کتنا دیا وہ بھی 2 dm cube کتنا دیا گیا 2 dm cube ٹھیک ہے اب ان دونوں کو multiply کیجے 2 dm cube 4 4 4 آپ کے پاس atmosphere dm cube آگیا ٹھیک ہے نا تو جو final state تھی تو اس کا بھی کیا ہمارے پاس کیا ہے سیم آیا 4 atmosphere dm cube 4 atmosphere dm cube تو initial state ہو یا final state ہو دونوں کا جو constant k ہے وہ آپ کے پاس سیم آیا چاہے جتنی بھی state ہو چاہے 4 state آپ بنا لے 4 state کی مثال بھی آپ کو دی جائے گی ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے کیا ہمارے پاس 2 state بنیں گی کتنی state بنیں گی 2 ٹھیک ہے تو 2 state کے لیے ہمارے پاس سمجھے 2 ہمارے پاس 2 container ہے یا 2 cylinder ہے تو cylinder 1 initial state کے لیے P1 P2 اور final state کے لیے P2 P2 ٹھیک ہے if for initial state ٹھیک ہے if for initial state is P1 V1 ٹھیک ہے and for final state and for final state تو final state کے لیے پاس کیا آئے گا کے پاس P2 V2 compare کریں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں دونوں کا constant کیا آئے گا سیم ہے ٹھیک ہے تو initial state P1 V1 is equal to K ٹھیک final state کے لیے پاس کیا ہے P2 V2 is equal to K تو دونوں کو compare کریں گے تو comparing both equations 1 2 comparing both equation تو یہ compare کرنے بعد کیا P1 V1 is equal to P2 V2 تو یہ formula جہے ہم numerical کو حل کرنے کیلئے استعمال کریں گے جب ہمارے initial state of final state کے لیے ہمارے پر دیا جائے گا ٹھیک نا نمیرکل کچھ اس طریقے سے ہوگا آپ کو initial state کا pressure دیا گیا ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ دیا گیا اور initial state volume بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دیا گیا final state آپ کو pressure دیا گیا آپ کو final state volume بتائی تو ایسے ایسے numerical volume کیا تھا اس طریقے سوال ہو گئے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد جو example آپ کو ایک اور example اس کی ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے book سے علاوہ ہٹ کر تو آئے سے دیکھتے ہے کس طریقے سے solve برتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے temperature دیا fix temperature دیا ٹھیک temperature fix ہے سلنڈر کو ٹھیک ہے تو اس کا pressure ہے ہم اس کے پر pressure apply کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا initial state ہے بیٹا initial state ٹھیک ہے initial state اوکی تو initial state جو ہم نے اس کو pressure دیا ہے وہ ہم نے دیا ہے یہا پہ 1 ATM کتنا دیا ہے 1 ATM کا pressure apply کیا 1 ATM ٹھیک ہے 1 ATM کا pressure apply کیا ٹھیک ہے اس کا volume ہے 1 atmospheric pressure پہ اس کا volume موجود ہے 2 DM cube کتنا موجود ہے 2 DM cube clear تو بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک 1 DM cube اور یہاں سے یہاں تک 2 DM clear تو pressure کتنا 1 atmospheric pressure ہے okay 180 ایم ٹھیک ہے یہ piston pressure لگا رہا ہے اس gases کی volume ہے یہاں پہ gases موجود ہے کیا موجود ہے gases ٹھیک ہے اور gases کا mass fix ہے gases میں سے باہر نہیں نکل سکتی کسی بھی صورت ٹھیک ہے gases موجود ٹھیک ہے pressure 1 ATM apply اور volume ہے gas 2 DM cube ٹھیک ہے temperature constant اب کیا کرتے ہیں ہم اسی میں کیا کرتے ہیں pressure میں اضافہ کرتے ہیں جب pressure میں اضافہ کریں گے تو state change ہو جائے گی تو state کیا ہو جائے گی final state جس کی picture آگے پاس برابر موجود ہے ٹھیک ہے pressure میں اضافہ کریں گے 1 ATM volume ہو جائے گا آپ کے پاس 1 DM cube کتنا ہو جائے گا 1 DM cube ٹھیک ہے volume آپ کے پاس گھٹ جائے گا volume دیکھیں 2 DM cube تھا وہاں سے گھٹ کے کہاں پہ آگیا یہ 1 DM cube پر آگیا کہاں بھی 1 DM cube تو gases کی molecule کیا گیا اور قریب قریب آجیں گے ڈیمانڈ دور دور ہے لیکن جو final state ہے اس میں کیا gasses molecule قریب ہے ہم سے 2 ہی state comparison 200 زیادہ نہیں کیونکہ ہمارے اس کی demand نہیں ہے تو pressure ہم نے کیا بڑھا 2 ATM کیا پہلے پہلے کتنا تھا 2 dm cube تھا اب volume آگے پاس ہو جائے گا 1 dm cube ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا product اور volume constant ہے ٹھیک ہے pressure اور volume constant ہے ٹھیک pressure اور volume constant ہے k یہ آپ پاس کیا آئے same gases کے لئے same gases کے لئے fix mass of gases کے لئے k سیم آئے گا اس کے بھی v2 آگ کے پاس برابر ہوتا k کے k سیم آئے گا آئیے سے check کر لیتے ہے پی کی value آگے پاس 1 atm v کی value 2 dm cube is equal to k 2 dm cube to 1 2 2 atm or dm cube okay 2 atm dm cube is atm multiply 1 dm cube is equal to k 2 1 2 atm or dm cube is equal to k دیکھیں دونوں کا constant کیا ہے سیم آیا تو آپ کو یہ بات یاد ہی ضرور تھے دونوں ہمیشہ سیم آئے گا تو این دو state کو ملا گے ہم نے بانا بانا یہاں سے بھی کر دیتے changing اور اس کو بھی مٹا دیتے 5 dm cube کتنا ہے 5 dm cube ٹھیک ہے تو اگلے state میں کیا کریں پریشر کو half کریں پریشر کو بڑھائیں پریشر کو ڈبل کریں پہلے 1080 m volume 5 dm q ٹھیک ہے 1080 m volume آ کے 5 dm q ٹھیک ہے یہاں پہ نشان لگا دیتے 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 atmospheric pressure 10 pressure apply 10 atmospheric pressure volume 5 dm q pressure बढ़ाएं 10 से ले जाएं हम कितना 10 से ले कर चले जाते हम 20 15 भी ले कर जा सकते ले इतना नहीं करना हम हम बात को समझ ठीक नह 5 dmq से कम होगे कितना हो जाएगा 2.5 dmq हो जाएगा 2.5 dmq ठीक है तो 123 यहाँ बनेगा 2.5 कितना 2.5 यहाँ मैं लिख देता 20 atmospheric pressure और 2.5 dmq प्रेशर डबल गरेंगे तो वालिम support करते है और check करते है 10 10 ATM और वालिम आपके पास 5 dmq is equal to k clear तो 5 के आता 50 ATM और dmq ठीक और यहाँ के पास आए 50 ATM dmq ठीक अब फाइनल इसेट के चेक करते हैं कि यही k वालिम सेम आती है यह नहीं आती ठीक ना तो P2 माँ के पास 20 ATM और 2.5 dmq is equal to k clear अब क्या आपके 20 जो 20 को 2.5 से ठीक तो 20 को 2.5 सा multiply करेंगे तो यहाएगा का 50 ATM dmq ठीक है is equal to k तो यहापके पस क्या है k constant आया तो आपको याद रखने कि फिक्स मैस ओफ गैस के लिए initial state of final state क्या आपके प्रिक प्रिक ठीक अगर क्या करते है प्रिक प्रिक करते है तो प्रिक प्रिक क्ऀब न से और थे यह हाब لیت کر دیں تو آپ کو بول سو سمجھ میں آگیا ہو تب تک کیلئی اجارت دیجئے گا اللہ حافظ اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی وہ اگزامپل نومیرکلز پر ببنی ہوگی